بسم اللہ الرحمن محیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقی میرے ساتھ محمد کامران خان صاحب موجود ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے رہے ہیں ابھی سنو ٹی وی کے بیرو چیف ہے آج کامران خان صاحب کو ساتھ بٹھا کر اس ویڈیو کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ کامران صاحب جو ہے وہ پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ جس کو پاس کہا جاتا ہے صحافیوں کی وہ تنظیم جو کہ سپریم کورٹ کورٹ کور کرنے والے بیٹ ریپورٹرز پر مشتمل ہے اس کے صدر بھی رہے ہیں بڑا ہی ایک حیران کن چیز ہوئی بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن تھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہم ذرا اس معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا سپریم کورٹ میں داخلے کے حوالے سے صحافیوں کے حوالے سے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا جان کے سپریم کورٹ داخلے پر پابندی لگ گئی ہے کیا خاص طور پر تیرہ جنوری کے جو فیصلہ تھا بلے کے نشان کے حوالے سے اس کی وجہ سے جو تنقید ہوئی اس تنقید کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ ان کا داخلہ روکنے کے لیے کیا گیا یا یہ ایک معمول کی پریکٹس ہے ایسا ہی ہونا تھا لیکن اب کیونکہ مخصوص حالات میں یہ ہوا ہے پھر دوسرا معاملہ شوکت عزیز صدیقی کیس کا اور پھر اس میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے بہت سارے لوگ کمپیر کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا اسی دور جسٹس منیر کے ساتھ نظریہ ضرورت کے حوالے سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن میں لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی شاید اپلائے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آخر میں ہم ذرا بات کریں گے بریفلی کے رپورٹرز کے ساتھ ایک ورکشاپ تھی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقریر اس میں فوکس کیا رہا اور کیا جو ان کی گفتگو کا فوکس ہے وہ عمل درامت بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ان معاملات میں بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو آغاز میں یہ بتا دوں کہ ظاہرے کے جو بھی سنسٹیو امارتیں ہیں منسٹریز ہیں کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر رپورٹرز کے داخلے کے حوالے سے کچھ اصول موجود ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ مائک اٹھائے گا ٹرائپ آڈ اٹھائے گا آج کل موبائل فون اٹھائے گا اور اس کو ایکسس مل جائے گا جائے پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ جانا ہے آپ کو پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا کارڈ ایک بونافائیڈ ایکریڈیڈ جنرلسٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اسی طرح فورن آفس آف پاکستان جو لوگ جاتے ہیں بریفنگز کور کرنے کے لیے جو لوگ آئی ایس پی آر جاتے ہیں مختلف وزارتوں میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مطلوبہ شناخت ہونا ضروری ہے لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن میں کچھ نام جس میں صدیق جان کا نام موجود ہے وہ نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکسس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتے یا سپریم کورٹ کے آہتے میں ہی نہیں داخل ہو سکتے کامران صاحب کازی فائزیسا صاحب جب جج سے ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اس وقت ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی عدالت میں رپورٹرز کو ووٹنگر والی تھی انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کس کو لگتا ہے جناب پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو ان کا جو دور ہے اس میں یہ جو فیصلہ ہے اور پھر پی آروں کی طرف سے ایک لسٹ سامنے آنا کہ یہ رپورٹرز ہیں ان کا داخلہ ہو سکتے ہیں نہیں کیسے آپ اس کو دیکھیں گے بطور سابق صدر بھی رہے ہیں پہلے تو پوری بات بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جنرلسٹ ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور اس پر کتنے جنرلسٹ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نمی نہیں میرا خیال ہے تو اس طرح کا انہوں نے یہ کیا تھا دیکھیں بات یہ ہے اگر قاضی صاحب اب اپنے دور میں ہاتھ کھڑا کروائیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے تو پھر لوگ کتنے ہاتھ کھڑے کریں گے میرا خیال ہے اب بھی ایسے ہی ہوگا اس لیے کہ جو چیز ہے we are living in a controlled media regime آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو آپ نے اس میں بات کی کہ وہ جنرلسٹ سے ایک تقریب میں خطاب میں چیف جسس صاحب نے article 19 اور article 19 اے پہ زور دیا تھا article 19 یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو freedom of expression ہے freedom of speech ہے freedom of the press ہے اور article 19 ہے جو ہے that relates to access to information کہ آپ کسی بھی جگہ کوئی بھی آپ کا وہ حق ہے کہ آپ اس کی معلومات جو ہے وہ لے سکیں اب دیکھیں کہ اس میں اچھا اسی فنکشن میں نا جسس اثر مللا کی تقریب بھی تھی اس سے پہلے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سے تو پروٹوکول میں ظاہر ہے چیف جسٹس جو ہے وہ مقدم ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اثر مللا جسس اثر مللا کی جو تقریب تھی وہ dominant کر رہی تھی چیف جسٹس کی تقریب کو وہ ایسے ہے کہ انہوں نے بڑی اثر مللا نے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ یہ جو سوشل میڈیا سے اگر کوئی جاج متاثر ہوتا ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ ایسی flooding ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے نمبر ایک اور جب آپ اس کو روک نہیں سکتے تو آپ کو پھر اس کو combat کرنا چاہیے اس کو یعنی کہ اس سے immune ہونا چاہیے آپ کو ایک جج کو immune ہونا چاہیے اس سے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج اس کا اثر لیتا ہے کوئی دباؤ لے لیتا ہے یا اس کا تو that means کہ جی وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے انہوں نے بڑی بات کی ہے اب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا حلف سے کیا تعلق ہے کہ جی اگر ججز کے حلف میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے عبارت میں کہ میں کسی دباؤ اور خوف کے بغیر جو ہے وہ میں کروں گا تو وہ یہ بڑی پیاری بات کی تھی جیسٹر ایتر من اللہ نے کہ یہ ایک جج کو influence نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ influence ہو رہا ہے یا اس کو خوف ہو رہا ہے یا وہ متاثر ہو رہا ہے تو that means کہ جی وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کر پا رہا letter and spirit میں تو یہ ایک چیز جو Right to Right to Information Act Access to Information کے اوپر بڑا زور دیا اب Supreme Court of Pakistan کو کچھ خدود لکھے Justice مظاہر علی اکبر نکوی نے اور انہوں نے اسی قانون کے تحت اسی حق کے تحت یہ information مانگی کہ جب میری elevation ہو رہی تھی Supreme Court of Pakistan تو ایک اختلافی نوٹ یا dissenting نوٹ یا جو رائے تھی قاضی صاحب کی وہ کیا تھی اس کی copy فراہم کی جائے وہ بھی تو نہیں ہوئی تو قاضی صاحب جو چیز وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اس کا اطلاق ہو تو Supreme Court میں تو وہ کر سکتے ہیں جی بجا ہے میں اگر آپ کو بتاؤں نہ کہ یہ Supreme Judicial کانسل کی کاروائی یہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک Chief Justice جسٹس جمالی انور زہید جمالی صاحب انہوں نے بقاعدہ ایک نوٹفیکیشن جاری کروایا تھا Supreme Code Administration سے ریسٹار کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا تھا بقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ جی کوئی Supreme Judicial کی کانسل کی کاروائی سے متعلق آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے اس لیے اور وہ خبر دیں گے جو ہمارا علامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا یا جو جس سے ہم چاہیں گے کہ جی آپ یہ ویلی خبر دیں یعنی مکمل پابندی تھی انہوں نے کہا یہ چونکہ ان کیمرا پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس لیے اس کو آپ نے نہیں کرنا تو ایک وہ وقت تھا اب اب یہ اس کو دیکھیں اس میں اوپن بھی ہوا اور بلکہ ابھی جو یہ بات میں مطلب ہے یہ کریڈٹ بھی کریڈٹ کہیں یا ڈس کریڈٹ کہیں کہ جسٹس مظاہر اگلی اکبر نکوی نے ہی یہ درخواست کی کہ جی میرے خلاف جو پروسیڈنگ ہے اس کو اوپن کیا جائے اس سے پہلے ایک بار شوکت عزیز صاحب کی بھی اپلیکیشن اسی بارے تھی انہیں گا جیے بند کمرے میں نہ کریں فیصلے اوپن آئیں تاکہ پتہ لگے کس کے ساتھ انصاف ہو رہا کس کے ساتھ نہیں ہو رہا تو وہ یہ جو ابھی اوپن ہوئی کاروائی جسٹس مظاہر اکبر نکوی سے متعلق کیس میں یہ انہی کی فرمائش پر ہوئی تھی تو وہ اچھا اور پھر بات آگی ایکسس ٹو انفرمیشن والی ہوتے ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کے کہ اس میں باقی وہ آپ کو کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ ایکسس یا اس طریقے سے نہیں ہوسی مثلا میں ریکارڈ مانگوں کہ جی مجھے آپ دیجئے اس کا ریکارڈ سارا جیسے شوکت عزیز صدقی کا تو وہ شاید مجھے نہیں ملے گا کیونکہ میں وہ شاید اس کے لیے میں وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا میرا لوگ اسٹنڈ میرا لوگ اسٹنڈ آئی نہیں ہے یا وہ میں ایلیجبل نہیں ہوں یا یہ بات ہو سکتی ہے تو یہ والے معاملات یوں ہیں سپریم جوڈیشن کانسل سے ایلیٹڈ کیا ذرا تھوڑے سے حساس نویت کی ہوتی ہے اب مجھے سپریم کورٹ میں داخلے کے حوالے سے پھر وہ نام آئے سامنے کہ اسد علی تور صاحب جو ہیں وہ بھی ہوں گے راشد حبید بھی ہیں عمران وسیم ساری ہمارے دوست ہیں فیصل کمال پاشا ہے سبیل حسنین ہے اس کے علاوہ کسی کا نام موجود نہیں ہے اس کی انٹرسینڈنگ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی بھی شخص اس کو آہاتے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی یا سپریم کورٹ پروسیڈنگ کمرہ عدالت میں آ کر نہیں ابزرف کر سکتا دیکھ سکتا ریپورٹ کر سکتا کیا ایکزیکٹلی اس کا مطلب ہے دیکھیں پہلے تو آپ نے ابھی جب انٹرو میں بات کی آپ نے کہا کسی بھی جگہ کسی بھی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر انٹری کے اور وہاں پر ان اور آؤٹ ہونے کے آپ کو ایکسس وہاں پر ملنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں زوابط ہوتے ہیں اور اس کے مطابق جلنا پڑتا ہے آپ کا جو پی آئی ڈی اگریڈیشن کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جی آپ ان کی کتابوں میں آپ جنرلسٹ ہیں یا آپ کا اپنا آفس کا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو وہ اکناللیج کرتے ہیں سوری قطر نظر اس کے آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو ابھی جاری کیا نا یہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب جو ہم کسی کو اگر اب اس وقت یوٹیوب یا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جو یوزرز ہیں اور پریکٹیشنرز ہیں ان کو ان کے لئے تو ابھی پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے ان کے لئے کوئی ریگولیٹری آتھارٹی بھی نہیں ہے ان کے کوئی اگرینٹیشن بھی نہیں ہوتی کہیں پر بھی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جو لسٹ ہے جو اس وقت مندر عام پر ہے اس میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کے نام پر جن لوگوں کو ڈال دیا گیا وہ کس کریٹیریا کے تحت ڈالا گیا کہ وہ کون سا کریٹیریا میٹ کرتے تھے جس کو فلفل کرتے تھے تو ان کا نام وہاں پر آیا وہاں پر آپ کا نام آپ تو چلو اس کے ادارے سے انگلی کر رہے ہیں لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے ان کا کیا اس لیے کہ بہت سارے نام آپ نے بھی لے لی مطلب ہے کہ وہ عبد اندلیب ہو گئے یہ صدیق جان ہو گئے یہ پرانے مطلب ہے وہ کرنے والے ہیں پرانے سے مراد یہ کہ ریگلر بیٹ ریپورٹرز ہیں تو ان کو اب کس کیٹیگری میں اگر وہ نکالا تو کیوں کس بات پہ نکالا گیا دیکھیں تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس لیسٹ میں جو چند نام ڈال دیئے گئے ڈیجیٹل میڈیا کی کیٹیگری میں وہ جو ہے وہ فیر این ایف نہیں ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ جناب جی یہاں پر بس انہوں نے یا تو رینڈم لی کچھ لیا اور وہ اس کو ڈال دیا گیا اور جو رہ گیا یا پھر بائی ٹارگیٹ اور آن پرپس جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے کرنا ہوگا تو یہ کیا صدیق جان مطلب ہے کہ وہ ہمارے آپ کا کلیگ ہے اس کا آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہ ایفرٹس تو ہو رہی تھی کہ جی ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا ایک سٹیپ شوڈ بی کیپٹ اٹ آرمز لیت اس کو رکھا جائے ان کو دور رکھا جائے تو میرا کہلہ یہ ایک موقع مل گیا تو انہیں کے لیے آج اس صدیق جان نے ٹویٹ بھی کیا اور اوپر انہوں نے بڑا اچھا کیپشن دیا مجھے کیوں نکالا آگے بس انہوں بس انہوں کہ ایک کو اس کا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کوئی یہ چیز ڈیٹرمنن ہو کہ ہاں بھئی یہ کرائیٹیریا ہے اس کو جو میٹ کرے گا وہ اس کے اوپر لسٹ میں آئے گا اس کو نہیں آئے گا صحیح اچھا اب ظاہر ہے کہ قاضی فائزیسا صاحب کا دور چل رہا ہے بطور چیف جسٹس اور کچھ وقت کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد کسی بھی شخص کو یاد رکھا جاتا ہے اس کے فیصلوں کے ذریعے اس کے دور میں آئین اور قانون کے حوالے سے کیا بڑے بڑے فیصلے لیے گئے اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ کمپیر کر رہے ہیں قاضی فائزیسا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے کنڈکٹ ہے کچھ فیصلے آئے ہیں ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے جسٹس منیر کے ساتھ اور جسٹس منیر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اچھے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا وہ ہے ایک دھبا اور وہ دھبا اس وجہ سے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کا جو راستہ ہے وہ کھولا تھا کہ کوئی چیز آئین اور قانون کے خلاف بھی ہو اس کو نظریہ ضرورت کے تحت ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے وہ اس کو جائز قرار دے دیا جائے اب دو معاملات ہیں جن کے اوپر میں خاص طور پر میں یہ سوال جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کامران صاحب سے کہ ایک تو نوے دن میں انتخابات کا معاملہ تھا جب سپریم کورٹ کی اوبزرویشنز اور ایک ایک بات یہ بتا رہی ہے کہ سات نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین شکنی شمار ہوگا آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا تو پھر کیا عمر مانے ہیں کونسیان نوٹرن آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت یہاں پر اپلائے ہو رہا ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جائے گی ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں لگتا یہ ہے ابھی فیصلہ نہیں آیا I don't want to jump the gun لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مٹی پاؤ آگے بڑھو کوئی in between جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے کہ فیض حمید صاحب کہ فیض حمید صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا یا شوکت عزیز صدیقی صاحب ہے ان کے خلاف بھی نہیں سب کو خوش کر دینے والا فیصلہ یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ مزاک ہے نظریہ ضرورت جو ہے نا یہ ہم اس کو تعبیر عموماً کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے طاعت مرشللہ ہی لگایا جاتا ہے لیکن یہ صرف مرشللہ سے متعلق فیصلوں میں نہیں اس کی ضرورت پڑتی یہ بہت سے فیصلوں میں ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے آپ شروع ہو جائیے تمیز الدین کیس سے لے کے جسٹس منیر کا آپ نے حوالہ دیا تو یہ سب نظریہ ضرورت یعنی بہت شروع سے موجود تھا موجود ہے اور میرا خیال ہے موجود رہے گا افتخار چوہدری صاحب نے یہ ایک فیصلہ دیا تھا وہ بڑا ان کی لینڈ مارک ججمنٹ تھی وہ جس میں انہوں نے وہ پورا فل کورٹ بیٹھا تھا اور جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ جی آئندہ کوئی جج جو ہے وہ پی سیو کے طے طلب نہیں لے گا اور کوئی جو آئند دوڑے گا وہ یہ ہوگا اور غدار ہوگا اس کے اپس فیصلہ آیا تو اس کے اوپر کہا جی آج میں وہ چھپا تھا آپ بھی اس وقت ہم ہی پہ تھے تو آپ نے کہا جی نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس لیے کہ جب تک ضرورت ہے انسانی ضرورت ہے یا آپ کی وہ جو سرکمسٹینشل ضرورت موجود ہے تو وہ نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ موجود بھی رہے گا اور استعمال بھی ہوتا رہے گا یہ جو آج کے فیصلہ کی آپ اس کو بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں شوقت عزیز صدیقی صاحب کو کہا دیا جاگا جی آپ کی جو ہے نا وہ پنشن بھال مراج جو ہیں وہ بھال ہیں اور اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ تھا جو کمپلینڈ تھی شوقت عزیز صدیقی صاحب کی وہ یہ تھی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی مجھے یہ دو وہ یہ کہتے ہیں جو میں نے الزمات لگائے ہیں اس کو سوری وہ کہتے ہیں جو میں نے الزمات لگائے ہیں اس کو بھی آپ اس کو بھی اس کو بھی کسوٹی پہ پرکھیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اصل چیز تو وہ ہے جہاں پہ پتہ لگے گا وہ آپ بدا چکے ہیں وہ آپ بدا چکے ہیں وہ بھی نہیں وہاں پہ بھی کمی نظریہ ضرورت جو ہے فیض حمید نے اپنے کاؤنسل خاجہ حارش کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ تمام الزمات جو شوقت عزیز صدیقی نے لگائے تھے جو انہوں نے تقریر کی تھی مشہور زمانہ آپ سب لوگوں واقف ہیں اس سے ان میں درج جو اس کے کانٹنٹس ہیں اس سے ڈینائے کر دیا انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا نہ اس قسم کی کوئی میٹنگز ہوئی تھیں نہ انہوں نے پریشرائز کیا گیا تھا یہ ان کا مدعہ ہے اب وہ تقریر ہوئی تقریر کی بنیاد کے اوپر کہ جج کا کنڈکٹ والا معاملہ لے کر معاملہ چلا گیا سپریم جوڈیشل کانسل سپریم جوڈیشل کانسل نے برطرف کر دیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو شوکت عزیز صدیقی صاحب یا تو وہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ غلط ہے اس سارے معاملے میں یا فیض حمید اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دونوں کو جناب ایک کی مرات اور پنشن بحال کر دیں برطرفی ختم کر دیں تو اس صورت میں آپ کوئی کاروائی نہ کریں فیض حمید کے خلاف تو یہ جائرہ کہ اگر ہوگا تو پھر اس لئے تو نظرہی ضرورت کے تیتی ہوگا نہیں چیف صاحب نے آج کہا بھی یہی ہے کہ اگر تو ہم وہ سپریم جوڈیشل کانسل کی دی گئی سزاق تلہدم قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو الزامات لگائی تھے شوکت عزیز صدیقی نے وہ ٹھیک تھے یعنی یہ اس طرح کی مداخلت جو ہے اداروں نے کی تھی جوڈیشلی کے اندر ٹھیک ہے نا تو وہ اس لئے وہ میرا کہلہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا اور یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی بس وہ پینشن پینشن دے کے اور یہ کر لیا جائے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس یہ نہیں ہے بٹ وڈ بی انٹرسٹنگ تو وارس کیس کی بنیاد کہ اب انکوائری کوئی کھل سکتی ہے نہیں 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 دیکھیں آج شوکت عزیز صدیقی صاحب سے بھی جب پوچھا گیا نا کہ انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے الزامات جھوٹے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہیں ایک ایک چیز کا ثبوت ہے میں اپنی بات پر سچا ہوں اور میں ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کروں گا میڈیا کے سامنے پیش نہیں کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے تو آج کنکلوڈ کر دیا نا عدالت نے تو آج کنکلوڈ کر دیا کہ ایس جناب جی اگر وہ ثبوت جب جواب آ گیا تھا فیض حمید کا اور جو باقی انور کاسی جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا گریر رامے کا اور ان جواب ان جواب کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی انہوں نے غلط کہا ہے یہ دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ جی میں یہ اب دیکھئے ان کو کہ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ اب ہونا چاہیے تھا تو اب جب وہ ججمنٹ ریزرف ہو گئی کل کلانگ ہو وہ کہیں گے کہ جناب یہ یہ ایریئرز ہیں اور یہ پریولیجز ہیں اور آپ کے اوپر جو آپ بھی ٹھیک تھے اور غلط وہ بھی نہیں تھے ہاں وہ انہیں خبر آئی ہے دویں ساڈے پائی نہیں آچھا جو اوبر کر سامنے آئے ہیں جو ریمارکس ہیں ریمارکس ضرور نہیں کہ ججمنٹ میں ریفلیکٹ بھی کریں وہ ہے کہ محتاط چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازد خراب نہ ہو شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ محفوظ اب دیکھتے ہیں کہ جناب قاضی فائزیسہ صاحب ان کی عدالت ہے وہ چیف جسٹس ہیں اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے یہ وہ تمام فیصلے ہیں جن کے بنیاد کے اوپر قاضی فائزیسہ صاحب ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے اسی بنیاد پر ان کو یاد رکھا جائے گا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کے دور میں جن کو بہت بڑا تعداد ہے ان لوگوں کی آئینی کانونی مہاری ریپورٹرز کی جو کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے جو اس میں جو ابھی جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ کی اور ہماری سرویلنس کے لیے وہ بھی وہ بھی دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی تنقید جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے اور اس میں حالانکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں جبکہ ابھی حکومت کی جانب سے بھی انفرمیشن منسٹر نے یہ بھر کلیر کر دی تھی کہ جی تنقید جو ہے وہ حق ہے آپ کا ججمنٹس آر اوپن ٹو کریٹسیزم ہوتی ہیں جہاں صاحبان خود کہتے ہیں تنقید کرو اور میں پھر جسٹس ایتر منلہ کی اس تقریر کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس فلڈنگ کو آپ نہیں روک سکتے یہ رہے گی ججز پر تنقید بھی ہونی چاہیے اور اس کو ہونے چاہیے یہ کسی تنقید ضرور ہو تظلیل نہ کی جائے کسی کے انسٹ نہ کی جائے کسی کو وہ چیز ظاہر ہے اس کو کون کرے گا جناب یہ ہے پاکستان کا عدالتی منظر نامہ بہت سارے معاملات سیاسی منظر نامی پر چل رہے ہیں انشان آنے والی ویڈیوز میں اس پر بات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ